السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین اما بات محترم ناظرین کرام ایک سوال کہ کن چیزوں کے چھوٹنے پر ایک حاجی یا ایک عمرہ کرنے والے پر دم واجب ہو جاتا ہے اور قبل اس کے کس کا جواب دوں دم کسے کہتے ہیں اس کو میں بتاتے چلوں دم یہ ہے کہ انسان مکہ میں ایک بکری زبا کرے اور اس بکری کا گوست مکہ کے فقرہ اور مساکین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے یہ دم ہے جن چیزوں کے چھوٹنے پر دم واجب ہوتا ہے واجبات حج یا واجبات عمرہ میں سے کسی بھی واجب کے چھوٹنے پر نہ کرنے پر انسان کے اوپر دم واجب ہوتا ہے جیسے انسان نیقاض سے احرام بگیر بادھی کی چلا گیا عرفہ سے سورج کے ڈوبنے سے پہلے وہ مزدلفہ کے لئے روانہ ہو گیا مزدلفہ میں یوم النہر قربانی کی جو دستلجہ کی رات ہے وہ مزدلفہ میں بگیر گزارے ہوئے منہ پہنچ گیا رمی جمرات سیطان کو کنکری مارنا ہے اس نے کنکری نہیں ماری رمی جمرات نہیں کی اسی طریقے سے گیارہ اور بارہ ذلہجہ کی رات اسے منہ میں گزارنی ہے منہ میں نہیں گزارا مکہ اپنے ہوتل میں گزار دیا سر کے بال کو کٹانا ہے یا چھلا دینا ہے حلق یا تخصیر کروانا ہے اس نے نہیں کروایا یا یہ ہے کہ بگیر توافع ویدہ کیے ہی مکہ سے اپنے وطن چلا گیا تو یہ واجبات حج ہیں اگر ان چیزوں میں سے ان واجبات میں سے کوئی بھی واجب چھوٹ گیا تو اس واجب کے چھوٹنے پر انسان کو دم دینا پڑتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حجاج اکرام کو سفرِ حج پر روانہ ہونے سے پہلے حج کے ارکان واجبات سنن اور مستحبات ان تمام چیزوں کی معرفت حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق ادا فرما دے ہاں ایک عورت جو حیض کی حالت میں ہے اور اسے اپنے وطن جانا ہوا تو توافِ ویدہ اس کے لئے معاف ہے بگر توافِ ویدہ کیے ہوئے وہ حیضہ عورت اپنے وطن جا سکتی ہے یہ اس کے لئے رخصت ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد رسول اللہ